ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں The Local Journalist محوث سمسدین اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں مشہور سماجی کارکون شوشل ایکٹیویسٹ غریبوں کا تاج عرفان علی تاج جو کہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے عرفان علی تاج صاحب ایک امید ایک سچے خواب کی تعویر جو آپ نے دیکھا تھا چھبیس تاریخ کو لسٹ میں آپ کا نام نہیں آتا ہے کیا کہنا کہیں گے کتنی تکلیف محسوس ہوئی تکلیف تو شمشدین بھائی ہوئی تھی بٹ اس میں بھی شاید اللہ تعالی کچھ مسئلہت تھی جہاں ہمارا نام لسٹ میں نہیں آیا نہیں آنے کے وجہ سے جتنے لوگوں کا فون یا میسیج یا جتنے لوگ ملنے کے لیے ہیں مطلب ان لوگوں کے آنے کے وجہ سے یا ان لوگوں کے ساتھ کے وجہ سے میرا جو غم تھا وہ دور ہو گیا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اتنے لوگ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں اتنے لوگ مجھے پیار کرتے ہیں محبت ایسے آج کے اس وقت میں کون کس کے بارے میں سوچتا ہے رات کے دو بجے تک لوگوں نے مجھے میسیج کال کیا فجر کی نماز کے بعد سے لوگوں کا میسیج اور کال آنا چالو ہو گیا آخر کار میں نے اپنی اہلیہ سے ڈسکس کر کے ہمارے یہتنی جو ٹیم ہیں ہم لوگ جو سب ساتھ میں کوئی بھی کام ساتھ میں کرتے ہیں ہم لوگ مشورہ کر کے کرتے ہیں جب سب سے مشورہ کیا ہیں تو سب کا ایک ہی بات کہنا تھا جب وارٹ فورٹی تھری کے جنتا آپ کو آگے سے چل کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھئے سب آپ کے ساتھ میں ہیں تو آپ کیوں نہیں آگے بڑھ لیں اور جب سب کا منشاہ ایک ہوتا ہے جب سب مل جل کر کے کوئی رائے لیتے ہیں تو اس کو ہم لوگوں کو ماننا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے الحمدللہ سب کے بولنے پر سب کے رائے سے اللہ کے مرضی کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھے ہیں انشاءاللہ آج ہم لوگوں نے اپنا نومینیشن بھی فائل کیا عرفان صاحب مل جت کا معاملہ ہو یا پوری قوم کی بات ہو قومی ایک ذہتی کی بات ہو عرفان علی تاز سرو سے دیکھا گیا ہے کہ ان ارسی کے مددے کو برننگ ٹاپکس پہ جو کہ ان ارسی کا مددہ ایک ہوا بنایا گیا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کا مددہ ہے جبکہ دراصل حقیقت یہ نہیں ہے جمین پر اگر دیکھا جائے در لوکل جنرلسکی ٹیم کی پوری ایکسکلوزیف ڈیسرچ ٹیم نے جو سروے کیا تو صرف مسلمانوں کو ایک ہوا بنایا گیا جبکہ اس میں تمام کمنٹیز کے لوگ آتے تھے اور ایسے مددے پر آپ نے جو ہے پروٹیسٹ کیا کیا کہنا چاہیں گے عرفان علی تاز کی سروعات اسی ست زمین سے ہوئی عرفان علی تاز میں صرف اگر اس کی کریڈٹ آپ شریف عرفان علی تاز کو دیں گے تو وہ غلط ہو گیا لوگ آپ سے جوڑے تھے لیکن بیگننگ دیکھا جائے تو عرفان علی تاز نے کہنے کہیں سروعات کی یا کہیں سے انسپریشن ملا یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جی الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ اللہ کا احسان ہے اور میرے جتنے بھی لوگ ہم لوگ جو ساتھ نمین جل کر کام کرتے ہیں چاہے وہ قوم ایک جہتی کا معاملہ ہو مدب کوئی پریشانی والا معاملہ ہو پینڈیمیک کا معاملہ ہو ہم لوگ سب ایک دوسرے سے مشورہ کر کے دینا سرکار کے خلاف جو ہماری سینٹرل کے سرکار اس کے خلاف آواز اٹھانا کیونکہ وہ کالا قانون تھا ہم لوگ کو لگا یہ صحیح ہے اس کے خلاف ہم لوگ کا آواز اٹھانا چاہیے ہم لوگ اٹھائیں ہم لوگ تین مہینے تک راستے پر بیٹھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں سے جو بن سکا اور الحمدللہ ہم لوگ کے اس ایجیٹیشن میں ہر ایک ملت کے ہر ایک ریلیجن کے لوگ ہم لوگوں کے ساتھ دیا ان ارسی کے بعد پھر پینڈیمک آیا پینڈیمک میں بھی ہم لوگوں کو جو لگا ضروری تھا ہم لوگوں نے وہ کیا ہم لوگوں نے وہ کرنے کی کوشش کی ابھی تک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اب جل سے اللہ پاکست کرو نہ وہ ختم کر دے کوویڈ نائنٹین ایک بلا جو پوری دنیا میں آیا ہے اور خاص کر دیکھا گیا ہے کہ ہندوستان دی اس سے افیکٹڈ ہوا ریاست مغری بنگال شہر کلکتہ میں اگر دیکھا گیا ہے تو عرفان علی تاج ایک ایسا بندہ جو کہ انسانیت کے نام پر غریبوں اور ضرورت مندوں تک خانے کا جو وہ ایک تحریک سروع کیا وہ دو پہر ہو یا رات ہو تمام ضرورت مندوں تک پہنچا ہے کیا کہنا چاہیں گیا دیکھیں یہ میرے ذمہ داری تھی میں نے اپنا فرض نبھایا ہے میں نے اپنا فرض نبھایا ہے یہ میرے ذمہ داری تھی یہ ہم لوگوں کا جو یہ بڑا بزار کے آس پاس کے ایریا جو ہم لوگوں کا چھوڑا ہوا ایریا ہے ہم لوگوں کے ایریا میں مائیگرنز بہت زیادہ ہیں جو دن بھر مجدوری کرتے ہیں رات کو راستے پر قیام کرتے ہیں رات کو راستے پر سوتے ہیں کیونکہ سب کام بند ہو چکا تھا لوگوں کھانے کھانے کے لئے پریشان تھے اسی لئے ہم لوگوں کو لگا کہ ہم لوگ ایسا کچھ کام کریں جسے کم سے کم رات کو لوگ پیٹ بھر کر چین سے سو جائے یہ ہم لوگ ان کی کوشش کی تھی اور میرے رب کے مرضی سے ان کے کرم سے ہم لوگ وہ کر پائیں یہ چیز دکھا گیا ہے ارفان علی تا صاحب جہاں کے پورے ہندوستان میں مزدور افرہ تفریق آلم تھا اور کوویڈ نائنٹین میں سرکارے ٹونٹی فور سیون بند کر دی گئی تھی تمام ہر طرف لوگ ڈاؤن کا معاملہ تھا بومبائی میں سونو سوت کلکتہ میں ارفان علی تاچ مائگرینٹ کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لئے صرف اللہ کے بھرسے کہ ان لوگ ضرورت ممزو ان کے اپنے فیملی تک پہنچ جائیں یہ پلاننگ کس طرح سے رہی سر آپ کی ایکشلی ہمارے ایریا میں بہت سارے لوگ ہیں جو وین چلاتے ہیں سائیکل وین جو مالک لوڈ کر کر کے ایک جگہ سے دوسر جگہ لے کے جاتے ہیں ایک ٹیم ہم لوگ کے ایریا میں کلٹرولر سٹریٹ میں جو لوگ موٹ اٹھاتے ہیں و وین چلاتے ہیں تو روز ان کے ٹیم سے ایک بڑے تعداد میں ممبر لوگ آتے تھے کھانا لے کے جاتے تھے اچانک اس میں سے ایک دن ہم نے دیکھے کہ وہ پیکٹس کم ہو گیا تک کہ ایون بیس پیکٹ کم ہوا تو ہم نے ان سے بچھا کہ اچانک بیس پیکٹ کم ہونے کا وجہ کیا ہے ہم کو لگا کہیں کوئی بیمار تو نہیں پڑ گیا تو اس میں وہاں سے ہمارے بھائی نے کہا کہ بھئیہ ہم لوگ کچھ لوگ وین لے کر کے سائیکل وین تین پہ جاو وین لے کر یہاں سے گاؤں کے لئے رہوانا ہو گئے تو ان کا یہ بات سن کر کے ہم کو بہت ٹینشن ہوا کہ یہاں سے چھ سات سو کلومیٹر دور سائیکل وین میں جانا کھالی پیٹ مدب پیسے بھی پاس میں نہیں ایک بہت بڑا بات ہے بہت مشکل کام بہت جوکھا والا کام ہم نے ان سے وعدہ کیا آپ لوگ آرام سے یہاں رہیے آپ کی جو ضرورت ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گی تو وہ پورا ہوگا اور جب بھی کوئی بھی سہولت ہوگا ہم لوگ آپ کو آپ کے گھر تک بھیجیں گے یہ ہم نے وعدہ کیا جب ہماری سرکار کے طرف سے پاسس دینے کا ایک سسٹم بنا ہم لوگ پاسس سرکار کے طرف سے لے کر کے بس کے تھو اس کے بعد پھر مدب چھوٹی گاڑیاں کے تھو جب جیسے جس کو ہم لوگ بھیج سکے جہاں ان کے منزل تک عرفان علی تاج صاحب امفان طوفان جو کی ایک طبائیاں لے کر آئیں اور جس جس جگہ سے گجری ایک میں نے کہیں تو لوگوں کے گھر اُلو گئے ہیں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں بے بس ہو گئے ہیں دانے دانے کو محتاز ہو گئے ہیں ایسے وقت میں عرفان علی تاج نے امفان طوفان سے متاثر لوگ کی جو مدد کی سر کیا کہنا چاہیں گے میں نے مدد نہیں کی مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس دن جو جس طریقے کا ایک محل بنا تھا جس طریقے کا میسیجز آ رہا تھا کہ جو ہوا کا جو سپیڈ ہوگا وہ ایک کمزور عمارت کو تاش کے پتے کے طرح ڈھا جائے گا تو ہم لوگ کے ایریا میں جو کمزور عمارتیں تھیں ہم لوگوں نے اس میں جا کر کے لوگوں سے ریکویسٹ کیا ان لوگوں کو لے کے اپنے گھروں میں رکھیں جہاں جہاں ہم لوگ سب کو سیٹل کر سکتے تھے جو لوگ راستہ میں تھے سب کو لے جا کر کے ایک سیف ہوم بنا کہ ہم لوگ اپنی طرف سے سب کو رکھیں امفان کے دوران ہم لوگوں نے ایریا میں بول رکھا تھا کہیں کسی کسی کسیم کے تکلیف ہو آپ ہم لوگوں کو فون کیجئے کہ ہم لوگوں کو وہاں پہنچیں گے بہت سارے جگہ سے شارٹ سرکٹ کے وردہ سے آگ لگنے کا مطلب میٹر ووکس میں یا پانی میں کرنڈانے کا خبر آیا یا کہیں چھت گرنے کا خبر آیا ہم لوگ خرچے کا جا کے ہم لوگ سے جو بہتر ہو ذکر تھا ہم لوگوں نے کیا اور یہ ہمارا فرض تھا اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی لائک بنایا ہے تو آپ صرف اپنی لئے زندگی مجیئے آپ ان لوگوں ساتھ کھڑے ہوئے جو ضرورت مند ہیں آفت و بلایات کے وقت میں تو جو آپ نے رول پلے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ غریب بچوں کی تعلیمی میدان میں بھی آپ ہمیسہ آگے آگے رہے ہیں غریب بچیوں کی سادھی میں بھی آگے رہے ہیں تو سر اس طرح کی پلاننگ میں سمجھتا ہوں کہ کس عمروں سے کرنا سروع کیا آپ نے دیکھیں یہ میرا مذہب سکھایتا ہے یہ میرے گھر میرے مامی باپا کی پرورش ہے اور الحمدللہ میں جسے سٹیٹ میں رہتا ہوں ہمارے سی ایم بھی ہم لوگ کو یہ سکھاتی ہے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے ارفان علیتہ صاحب بچوں کی جو تعلیمی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور یہاں تک کہ علاقے کے لوگوں کی ہلتھ کو لے کر بھی آپ بہت کونسیس رہے ہیں الحمدللہ تو کیا کہنا چاہیں گے کوویڈ کے دوران بلڈ ڈونیشن کیم کا کرانا اور ابھی تک بھی آپ کرا ہی رہے ہیں اور جیسا کہ سٹوڈنٹس ہیلتھ کارڈ ہے اور تمام جو کہ ایک وارڈ میں تمام جو ضروریات کی چیزوں لوگوں تک مہنچنے چاہیے اس میں بھی آپ آگے آگے دیکھنے کو مل رہا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہم لوگوں کا جو ٹیم ہے ہم لوگوں کا یہ شوق ہے ہم لوگوں کا یہ منشاہ ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے جو لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کا ضرورت ہم لوگ پورا کر سکیں پس اس میں اللہ کی بھربانی ہوتی ہے ہم لوگ کر پاتے ہیں کہیں دیکھا گیا کہ ارفان صاحب کہیں نہ کہیں آپ کی ایم سیر سے بھی متاثر ہو کر پارٹی جو کر رہی تھی سی ایم مانتہ بینر جی کی انسپریشن سے بھی آپ آگے کام کر رہے تھے الحمدللہ اگر کوئی اچھا کام کرے آپ کو ان سے سیکھنا چاہیے اب مانتہ بینر جی تو میری منٹر ہے ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے زندگی بار آپ نے یہ کہا کہ مانتہ بینر جی آپ کی منٹر ہے تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ 26 تاریخ کے لیش میں آپ کا نام نہیں آیا کیا لگتا ہے کہ کہاں پر مسر انڈرسٹرنڈنگ ہو سکتی ہے دیکھیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہیں نہ کہیں کچھ یا تو میرے سے گلتی ہوئی ہوگی یا کہیں تک ہم اپنا بات نہیں پہنچا پائے ہوں گے جس کے وجہ سے شاید یہ ہوا ہے بٹھ انشاءاللہ آنے والے دور آنے والے وقت میں یہ گلتی نہیں ہوگا انشاءاللہ کیا لگتا ہے آج جو آپ نے انڈیپنڈنڈنڈ کنڈیڈیٹ کی حیثیت سے محترمہ کنیز آئیسہ صاحبہ کو کھڑا کیا ہے جو کی آپ کی صحیحات ہیں واقعی ایک کامیاب انسان کے پیچھے کہتے ہیں کی اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ کنیز آئیسہ صاحبہ اس بات پر پوری طرح سے اترتی ہیں تو اور آپ کا جو انڈیپنڈنڈ سے کھڑا ہو رہے ہیں اور سگفتہ جو ہے پروین جو ہے کہ یہاں کی 43 کی کوڈینیٹر ہیں کیا لگ رہا ہے کیسا ٹکر ہوگا دیکھیں ٹکر تو ہم تو بس کس طرح کا مقابلہ کہ سکتے ہیں آپ کس طرح کا مقابلہ دیکھیں یہ تو لوگ بتائیں کہ میں کیسے بتاؤں کوئی بھی اپنے دہی کو کھٹا تھوڑی کہتا ہے یہ تو لوگ بتائیں گے مجھے میں کھڑا نہیں ہوا ہوں مجھے کھڑا کیا گیا ہے اور انشاءاللہ جن لوگوں نے مجھے کھڑا کیا ہے وہ لوگ انیس تاریخ کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ میں 22 تاریخ ان سب کے ساتھ خوشیاں باتوں گا یہ چیز دیکھا گیا ہے کہ ایک سروے میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی وہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر کس طرح سے کام کیا گیا ہے لوگ ڈان میں اور دیکھا جائے کہ کوویڈ میں اور اس کے علاوہ امفان میں تو ایک نام آتا ہے عرفان علی تاج کھا تو ظاہرن سی بات ہے کہ جو ضرورت مندوں کے آپ کام آئے ہیں یا جو آپ کے کام سے دیا گیا کہ آپ کھڑے ہوئے الیکشن میں الحمدللہ اور جب ان لوگوں نے کہا کیونکہ دیکھا کہ جب لسٹ پہ نام نہیں آیا تو جب نہیں آیا تو چلے کوئی بات ہم لوگ تھے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو اللہ کی مرضی تھی بٹ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اللہ کی مرضی یہ تھی کہ آپ لوگوں کے کیا بولتے ہیں سپورٹ سے آپ آگے بڑھئے آپ کے لوگ آپ کو لے کے آگے جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر اکیس دیکھا کہ ایر فائن صاحب آپ کو کسی سورس کسی پارٹی بینر کی ضرورت نہیں بلکہ عوام کی تحریک عوام کا جوز آپ کے اندر پیدا ہوئا کہ آپ انڈیپنڈنٹ سے کھڑے ہو جائیں الحمدللہ مجھے کہا گیا مجھے ریکویسٹ کیا گیا مجھے پرشورائز کیا گیا میں کھڑا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے ایک دوسرے کے لئے مددہ کیا رہے گے آپ کی وارڈ کو لے کر کے کیونکہ آپ وارڈ پر کام کر رہے تھے مددہ 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 تو دیکھیں جتنی بات ابھی شمشدین صاحب نے کی ہے مجھ سے تو مددہ تو مجھے میرے حساب سے میرے لئے کچھ بچتا نہیں ہے کیونکہ میں کام کرتے آیا ہوں کر رہا ہوں کرتا رہوں گا میرا ایک ہی بات لے کے جاؤں گا کہ اگر میں اس لائک ہوں تو مجھے سپورٹ کیجئے گا میں اگر اس لائک نہیں ہوں آپ کی مرسل رسپان صاحب کیا لگتا ہے وارڈ نمبر 43 میں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے عوام ہو آج کے وقت سب سے بڑی چیز کیا ضرورت ہے جو کہ کارڈینیٹر یا کانسلر سے ملنی چاہیے تو وہ نہیں ملنی اس بات کا جواب آپ کو اگر کچھ کمی بیشی رہی ہوگی بائیس تاریخ جانتا اپنا منڈیٹ دے دے گی اور اگر میرے سے کچھ گلتی ہوئی ہوگی یا میں اس لائک نہیں ہوگا اس کا بھی جانتا منڈیٹ دے گی پانالی تاز صاحب ایسا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وارڈ میں اگر مالی جانتا آپ کی بات آپ کی جو ارادے اس کے اوپر تسلیم کرتی اور آپ کو موقع دیتی ہے تو آپ اپنی طرف سے کیا تحفہ دینے چاہیں گے یہاں کے وارڈ نمبر 43 کے جانتا کو ان کے لئے کیا ایسا خاص کام کرنا چاہیں گے ایسے کانسلر اگر آپ جیت کر آپ کی جو ہیں جو کام لوگوں نے دیکھ کے مجھے آگے بڑھایا ہے میں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گا جی جس کام کے اوپر میں لوگ مجھ پہ احتمال کر رہے ہیں میں وہ زندگی پر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ کرتا رہا ہوں گا جی تو ناصلین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں غریبوں کا تاج عرفان علی تاج جو کہ بڑے ہی بے باقی سے میں نے تمام وہ مسائل اٹھا ہے جن پر انہوں نے کام کیا ہے وہ واقعی ایک ضرورت کے تحت تمامی مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں اور انسان کی زندگی میں وہ مسئلہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہوتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور انفان علی تاج صاحب نے کہا کہ عوام جس چیز کے لیے ہمیں منتخب کرے گی میں اس کے کام پر پوری اترنے کی کوشش کروں گا میں بس یہ ایک شیئر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے کیا ہے کیا چاہتا ہے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے چینل دیلوکال جنس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں میں شامسودین کولکاتا سے بہت بہت شکریہ